موسیقی پیوی سٹوڈیو کچھ یاد آرہا ہے ہا کچھ لگ رہے گھر کی باعت پائپی چیز گھر کی بارت Welcome back to PTV Thank you very much It feels absolutely incredible to be back hyena یہ ہی پیوی پیوی اور ہر ہوتے آیا کرتے تھے بالکل ہر ہوتے آیا کرتا تھے اور میرے حال سے میرے دیکھنے والوں کو بہت کم لوگوں کو یہ اس باد کا علمہ ہے کہ پیوی سر میری شروat ہوئی تھی Exact As far as the in front of the camera career is concerned اچھا یہ بتاؤ کہ جو ابھی کچھ تیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں عروج و زوال ازاہد کہتا ہے میری زندگی کی کہانی ہے زوال و عروج یعنی یہ ایسی کہانی جو زوال سے شروعی تھی What does that mean? وہ کیا تھا کیا ہوا تھا لائف میں اور کیسے وہ ٹرن ہوا آج ذرہ اپنی کہانی سناؤ اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ توسیق حیدر صاحب نے میری کریئر کے شروع میں تو بھی ان کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا کرتا تھا سب کام اللہ تعالی ہے ابھیسلی بھٹ توسیق بھائی ذریعہ بنے اور ریڈیو کے بعد پی ٹی وی پہ آنے کے بھی ایک آپ نے ہی انٹرڈکشن کرایا مشہاللہ you are so talented تو شروع آت وہاں سے ہوئی اور things look very nice چونکہ اگر آپ کے اندر شوق ہو میڈیا کا پیشن ہو ایکٹنگ کا ہو تو کہیں نہ کہیں میڈیا چینل کیو پر آ جانا is very good exposure کیونکہ وہ ایک اچھی انٹرڈکشن ہو جاتی ہے بھٹ اس کے بعد اللہ کی کرنی تھی ایک امتحانوں کی سلسلہ تھا امتحانوں کا جس کے تھروں گزرنا تھا اور اللہ تعالی یہی کرتا ہے زندگی آزمائش ہے سب کو پتا ہے ہر پل ہر لمحہ you are being tested if you are sincere in your passion اس کا بھی آپ کو ٹیسٹ ہوگا اللہ تعالی صرف آپ مانگتے ہیں کچھ تو وہ اس کے نتیجے میں ٹیسٹ دیتا ہے تو میں کیا ٹیسٹ ملا تھا کیا آزمائش ملی 2010 اور 11 میں میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا جب ہم نے ریڈیو بھی شروع کیا پی ٹی وی کے لیے میں شو بھی کر رہا تھا اور وہی وقت تھا جب میری الحمدللہ شادی بھی ہوئی اور اس وقت جو میری actual day job تھی I was doing very well in the telecom industry مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا but as soon as I got married تو ایک اچھی دو ڈھائی لاک کی ناکری جو ہے وہ چلے گی فورا immediately after in fact I was on my honeymoon تب پتہ لگا کہ پیچھے سے جو کمپنی تھی جس کو میں نے ریسنٹلی جوئن کیا تھا وہ ایک کسم کا فراڈ میں انڈولف تھی اور پیچھے سے they wrapped up and left by the time I came back from Malaysia تو I found myself jobless with a new wife and this was also an arranged marriage it wasn't even a love marriage کہ وہ کہتی بھئی تم جس بھی حال میں ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں مطلب یہ اس کا قیدر یہ اس کا قیدنا بہت بڑی بات تھے ورنہ love میں تو بندہ چلے understand کر لے کہ چلو ہم کر لے گے ہم کر لے گے اچھا ہنیمون سے واپس آئے تو آگے ایک اور ہنیمون تیار تھا ہے ہنیمون سے واپس آئے تو بلڈ مون تیار تھا خود آئے گا سن آئے جو ہم کر لے گا سن اور انہی دنوں میں پھر اللہ تعالی نے شاید فزیکل اندارنس بھی تیز کرنی تھی یا ہماری ریلیشنشپ کو تیز کرنا تھا آئے گا آئے گا انتو ان ایکسدن اور ایک لٹریلی بروک می سپین جو میرا لویسٹ سپین کا حصہ ہے L5-S1 کہتے ہیں اس کو وہ سیویرلی ڈامیج ہو گیا اور انہی چار پانچ مہینوں میں یہ ڈیٹیل ایک میرے خالصہ میں نے آج تک کبھی فانس کے ساتھ شیئر نہیں کی ناکری جا چکی تھی لیکن چونکہ میرا جو ریڈیو شو تھا وہ واحد جسے کہتے ہیں ایک سیلف اسٹیم وہ میری انکر کر رہی تھی تو میں نے شو نہیں چھوڑا اور میں اس برباد ہوئی بیک کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے اور وہ ڈرائیور پھر کچھ دنوں کے لئے رکھا وہ مجھے اپنے بازوں میں اٹھا کے ریڈیو شو سٹوڈیو میں لے کر آتا تھا مجھے زمین پہ لٹایا جاتا تھا اور مائک اور مکسر جو ہے وہ اٹھا کے زمین پہ رکھا جاتا تھا اور مائک کو موڑ کے میرے لئے موہ کے سامنے کیا جاتا تھا تو سو ایہیو ڈن اٹلیس 10 اور 15 شوز لائنگ آن دے فلور اور مائک جو ہے وہ میرے لئے موڑا گیا ہے لیکن انرجی جو تمہاری ہوتی تھی اس شو کے اندر اسکیوز می اور آپ کو یاد ہے وہ شو کس قسم کام نے بنا دیا تھا کہ وہ گیم شو بنا دیا تھا تو اس کو اسی طرح انٹرٹین کرنا آتا ہوتا اس طرح سے بٹ اچھا کیسے کیسے بولتے تھے اس میں تھوڑا سمجھتے ہیں آرے نہیں تحسیب نہیں نہیں ابھی میں صرف خانستہ رہوں گا اگر اس طرح کی میں نے ابھی انرجی لگیا ہوتا تھا آن ایر مرشل بس وہ اچھا پھر کیا ہو تو خیر انیوے وہ کرنے کی وجہ سے آئے فردر ڈیسٹرویڈ مائی بک کیونکہ آپ کی آلریڈی ایک شاٹک پین چل رہا ہے میرے ہوا بیسکل یہ تھا کہ جو لویسٹ ڈسک تھی وہ سویل کر کے اپنی سائز سے دبنی تگنی ہو گئی تھی ایسی کنڈیشن میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت کا تو دے دے گا ریوارڈ بار آپ اپنا نقصان اور کر رہے ہوں تو وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پھر میں اپنی ٹانگ کو رائٹ لیگ کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا میں کھڑا ہوتا تھا اور دو سیکنڈ بعد نم ہو کے اس وقت کیا زاہد نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان کا اتنا بڑا سوپر سٹار ہر طرح کے ایوارڈز فیم پیسہ شہرت لائم لائٹ دیکھے توازی بھائی میرے خالصے دنیا میں کوئی بھی اگر شخص صحیح معنوں میں کامیاب ہے تو اس کا تعلق کبھی بھی پیسے سے شہرت سے ایوارڈ سے نہیں ہوتا اگر وہ انسان کا مہور بناواؤں اگر وہاں پہ اس کا رخ ہو کہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے تو میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہو اگر اس کا فوکس اس بات پہ ہے کہ میں اپنی نیت میں صاف ہوں میں اپنے پیشن میں سنسیر ہوں اور میں کر بلکل ٹھیک وجہ سے رہا ہوں میں اس وجہ سے نہیں رہا کہ لوگ میرے پیچھے بھاگیا اور پیسہ میرے پیچھے آئے آپ اپنے پیشن کی پیچھے بھاگتے ہو تو پھر آپ کی پیچھے پیسہ بھی بھاگتا ہے آپ کی پیچھے شہرت بھی بھاگتی ہے آپ کی پیچھے دنیا کی ہر اپورچنیٹی بھاگتی ہے اور میرا یہی ماننا ہے کہ when you are put under such tests اور جب اپنے امتحانات آتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس فوکس پہ قائم رہو کہ نہیں میں اپنے ایفرٹ میں سنسیر ہوں ایفرٹ میں سنسیر ہے نا اور اپورچنیٹی جہاں آپ کا شوق ہو جہاں آپ کا پیشن ہو تو وہاں پہ جو بھی چھوٹی موٹی اپورچنیٹی آ رہی ہے اس میں قدم ضرور رکھنا چاہیے اب جیسے ٹی وی کے اوپر میں جو آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا اس کے بار ٹی وی بھانے یہ میں آپ کو اب آپ بتا دوں کہ فائنلی جب میں کراچی میں تھیٹر کے ذریعے گیا تو یہاں بھی تھیٹر کیا ہوا تھا اسلامباد میں آپ کا ریڈیو شو کیا ہوا تھا پی ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہوا تھا اور تھیٹر مجھے جب کیا تھا تو کراچی جانے کے بیچ میں میرے خواہد سے کوئی ساتھ آٹھ سال کا گیپ تھا تو اگر میں یہاں والا تھیٹر یہ سوچ کے کرتا کہ یا سوچ کے نہ کرتا کہ اسلامباد میں تھیٹر کرنے سے کیا فائدہ؟ کون سا ایکسپوزر ہے؟ یہاں تو میڈیا ہاؤسز بھی زیادہ نہیں ہیں تو مجھے نہیں فیم ملے گا مجھے کچھ نہیں ملے گا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھتا تو اگر میری اس وقت یہ سوچ ہوتے کہ میں نہیں کرنا تھیٹر یہاں پہ میں ویٹ کروں گا یا میں کراچی جا کے کچھ ٹرائے کروں گا تو وہ کہانی کہیں سے نہ بندھی کیونکہ یہاں پہ جو میرا کیاوا تھیٹر تھا اسی کی وجہ سے مجھے انور صاحب کا تھیٹر ملا جس میں میں نے قائد اعظم کٹھول کی اور وہ پلے دیکھنے کے لیے ہم ٹی وی کے مالکن ائر وائے جیو سب وہ موجود تھے اور جب میرا پلے ختم ہوئے تو مجھے کسی ٹی وی سٹیشن را کے آڈیشن نہیں دینا پڑھو میرے پاس کالز آنا چیز ہو کیونکہ تمہارا جو کیریکٹر تھا جس میں جنہ کا کردار اس کو کیسے کنسیو کیا کیا قائد کی ویڈیوز دیکھیں ان پر جو فلمیں بنیئے وہ دیکھیں تصاویر وہ باڈی لینگویج سو کلوز تو پرفیکشن بس وہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کی اوپر ویڈیو فوٹیج بہت کام ہے مشکل سے کوئی چار پانچ آپ کو کلپس ملیں گی جو ان کی سپیچیز کی ہیں تو باڈی لینگویج وغیرہ کنسیو کرنے کے لیے بہت سارا پارٹ امیاجنیشن پر ہی اور پھر دوسری طرف میرے پاس انبر مقصود صاحب پھر لیجنڈری انبر مقصود صاحب تو ان کی گائیڈنس کی اوپر اور فیزیکلی بہت تیسٹنگ وہ رول تھا آپ کو بھی یاد ہوگا جب میں یہاں سے گیا تو اچھا خاصا ہیلڈی تھا تندرست نوجوان تھا پلا پلایا لیکن مجھے قائد اعظم صاحب کو پوٹریے کرنا تھا ان کی بلکل end of life پہ جہاں پہ وہ بہت سارا ہے تو سب سے بڑا امتحان مرے لئے اس وقت فیزیکلی تھا ونہای حد تیسٹنگ میں اندرست کرنے میں تین چار مہینے میں تکریباً پچاس پاؤنڈ بائیس کلو چار مہینے میں ویٹ لوس کر رہا تھا قائد کا کریکٹر کرنے کی کیسے لوس کیا نومل ڈائیٹ کو بلکل چھوڑ دیا کوئی بھی روٹی چاول چکن گوشت چار مہینے تک صرف میں نے گازرے کھائیں گازرے اس لئے کیونکہ گازرے اس لئے کیونکہ ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ گریمز پہ آئیں سبزیاں کھائیں بلکل ہی جو ہے ان کا ٹیسٹ مجھے نہیں بھاتا تھا میں نے کہا چلو تھوڑا سا بیچ میں فلیور بھی ہو پانی کو میں نے ریپلیس کیا یہ ایک بہت ہی آزمودہ فارملا ہے دیکھنے والے بھی اگر آزمانہ چاہتے ہیں اور جس پہ پوری چینہ کی قوم کھڑی ہے اس وقت ماشاءاللہ کافی تعداد ہیں تو وہ صحت کو جانتے ہیں آپ جو پانی ریگلری لیتے ہیں اس کو آپ نین گرم نہیں گرم پانی سے ریپلیس کر دیں اچھا اوکے ایوری ٹائم یو ہاف تو ڈرنک وارٹر تو آپ گرم پانی پیئیں صبح اٹھتے ساتھ میں ہارمو آپ تین چار گلاس گرم پانی اتنا گرم کے اس میں اگر چائے کا ٹی بیک ڈالیں تو چائے بند جائے اچھا یعنی ایک طرح سے چائے پیئیں لیکن پتی دودھ چینے کے بغیر کسی بھی کنٹائمنٹ کے بغیر اور ترو آؤٹ ڈا ڈا ڈے وہ آپ پیتے رہے میرے خال سے میں کوئی دو تین لٹر پانی پیتا تھا گرم پانی تو وہ فیٹ کو جا کے پگلاتا ہے اور آپ کے میٹیبلیزم کو اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ آپ کچھ بکھاتے ہیں تو فوراں حضم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز چڑھنے نہیں دیتا آپ کے اوپر انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ زائر یہ بتاؤ کہ مجھے اس مومنٹ کو شیئر کرو جب تمہیں پہلی بار ایوارڈ ملا تھا اور ایف آئی رمیمبر وہ ایک نیگٹیو کریکٹر تھا جس پہ یو گیون بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جب نام انانس ہوا what was that moment looking back کہ زاہد نے کن سٹرگل سے اپنی ہیلک اپنی فینینشل سٹرگل سے کرتے کرتے اس وقت پاکستان سب سے بڑا ایوارڈ لے کے کھڑا اس مومنٹ کو یاد کر کے مجھے یہی لگتا ہے توسک بھائی کہ ہوئی والی بات ہے کہ جب انسان اپنی محنت کو ماں کی دعاوں کو اور جو ماں باپ نے آپ کی اوپر responsibilities ڈالی ہیں responsibilities in the sense کہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا آرڈینس کو کہ no doubt میرا شاید بچپن سے ہی شوق تھا ایکٹنگ کی طرف آنے کا اور اللہ تعالیٰ نے ایک god given talent دیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے because میں کبھی کوئی training نہیں ہوئی اس طرح سے لیکن میں ایک normal middle class گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ماں باپ نے بڑی مشکل سے یونیورسٹی تک پہنچایا تھا تو یونیورسٹی تک پہنچانے کا مطلب ہی پھر یہ ہے کہ آپ کی اوپر ایک responsibility آگئی ہے کہ انہوں نے جو آپ کو اتنی محنت کی تو آپ اس کا پہلے فرض نبھاؤ اور آپ نوکری کرو اور اس چیز کا ریٹرن دو جو انہوں نے آپ کی اوپر انویسٹ کیا اس وقت بھی میں شاید یہ کہہ سکتا تھا بیٹھ کے سوچ سکتا تھا کہ نہیں میں نے ایکٹر بننا ہے میں نہیں کروں گا نوکری ہیں میں نے اس طرف نہیں جانا آپ مجھے وہاں لے کے جائیں آپ مجھے کراچی بھیجیں یا آپ مجھے یہاں پہ اسلامباد میں جتنا جس حد تک ہو سکتا ہے پی ٹی وی لے کے جائیں یا کچھ بھی کریں میں نے کورپرٹ بگیری کی طرف جانا نہیں ہے کیونکہ میرا پیشن ہے ایکٹنگ کیونکہ میرا جنون ہے ایکٹنگ یہ بات سچ تھی کہ پیشن ہے جنون ہے ایکٹنگ بٹ میری اوپر ایک اور ریالٹی تھی کہ میں ایک میڈل کلاس گھر کے رہنے والا ہوں اور ماباپ نے بہت عینت کر کے میری اوپر پیسہ خرج کر کے پڑھائی کرائی ہے تو میں اس کا فرض نبھاؤں گا اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکا اللہ تعالی نے جو اگر ممکن کیا تو اگین وہی بات کی کوئی اپرچنیٹی آئی تو اس میں چلو اس میں دیکھو ایک پیر رکھو ہومتاون کون سا ہے تمہارا میری پینڈی کی پیدائش ہے پینڈی بوئی پینڈی بوئی پینڈی بوئی شوڈ بی پراؤڈ تو یہ پینڈی بوئی اپنی سٹوڈنٹ لائف میں اسکیوز میں پینڈی بوئی کرتا تھا نہیں مری روڈ پہ بوٹسائیکل چلایا نہیں نہیں میں اتنا ایکسٹریم پینڈی بوئی نہیں تھا یہ تو بہت خالص پینڈی بوئی کی نشانہ تو ون ویلنگ تم نے نہیں کیا نہیں نہیں استغفرالہ بلکل بھی نہیں لیکن کسی کو بھی نہیں کرنی چاہی بلکل بھی نہیں کرنی چاہی آپ عام زندگی میں کمر توڑ بیٹھتے ہیں تو آپ ون ویلنگ کریں گے تو میں ون ویلنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے زاہید ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید حمد گپ شپ کل سلسلہ جاری ہے رائسنگ پاکسان میں چھوڑا سا کمرشل بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو انسی کہانی اور سلسلہ اور آگے بھی زرہ فلم شلم سین اب پوچھنا ہے نا کبھی اب تو ای وارڈ شاورڈ لے لیے اب نمبر ون پہ آگے آگے کیا ہوتا ہے ون کے بعد کیا ہوتا ہے یہ زاہید سے پوچھ رہیں گے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکسان زاہید احمد آج میرے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکسان کے سیٹس پہ انہوں نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی آجا زاہید جو اب جو بیک انجری ہے الحمدللہ that's over لیکن جس پروفیشن میں آپ ہیں اس میں چاہے ٹی وی ڈراما ہو یا چاہے فلم ہو آپ کو کہتے ہیں جی سومنگ بھی آنے چاہیے تو ہورس رائیڈنگ بھی تو جم فٹ بھی تو یہ بھی وہ بھی کیونکہ نہیں معلوم کہ کس طرح کا کردار کرنا پڑ جائے تو اب کیا فیل کرتے ہو کہ وہ انجری اس کا خیال رکھنا ہے ہاں جی میں گھڑ سواری نہیں کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا یا آپ پرفیکٹلی فٹ اور آپ پرفیکٹلی فٹ اور آپ پرفیکٹلی فٹ اور ریگلر ایکسرسائز رکھتا ہوں باقی ایک کو کوئی سپیشلائز نیڈ ہوتی ہے کسی فلم یا ڈرامیک لی تو اس کی ٹریننگ الگ دی جاتی ہے سو وہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو کو کوپ کر سکتے ہیں باٹ یس یہ میرے رسپونسبلیٹی کہ میں اپنی لور بیک کو اتنا پاورفل رکھوں کہ کبھی بھی کوئی شاک یا جھٹکے وغیرہ سے اس کو دوبارہ فیکٹ نہ ہو فلم کا کیا سین ہے فلم ایک تو انفورچنیٹلی میرے بہت سارے فانس کو معلوم ہے کہ ایک فلم تھی وہ کہیں لمبو میں پھنس گئی فیصل قریشی اس کو پروڈیوس کر رہے تھے سوہیل جاویی ڈیریکٹ کر رہے تھے میں فیصل قریشی آمنا شیخ اور سونیا حسین we were cast of the film سوری نام تھا اس فلم کا آمنا بڑا اچھا کام کرتی یہ تو ماشاءاللہ پوری کی پوری جو باقی ٹیم تھی they were absolute legends تو I can't say that the film is not on the table anymore Okay وہ ایک پاکنگ lot میں پاکنگ lot میں گئی بھی اس کے علاوہ ابھی recently دو ایسی فلم کی discussion ہوئی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خبر ملے گی فلم کا کے لیے جو ہیرو ہوتا ہے جو بڑی سکرین پہ ہمیں ہیرو نظر آرہا ہوتا ہے اس ہیرو میں اور ڈرامے کی ہیرو جو ٹی وی کی سکرین کا ہیرو ہے اس میں کیا فرقا ہے very good question تو سیگوائی ڈراما کا ہیرو جو ہے اگر اس کے expressions بہت fluid ہیں یعنی آئیں اور چلے جائیں یعنی اس کا چہرہ اتنا اچھا اس کا استعمال کرنا تو کیونکہ ٹی وی کا میڈیم ہے یہاں موسٹلی آپ کا جہاں پہ ایکٹنگ کرنی ہے جہاں پہ آپ فوکس کر رہے ہیں ایموشن دے رہے ہیں تو وہ کلوز اپ میں آتا ہے آپ ٹھیک ہے سو اگر آپ ایک ایسے ایکٹر ہیں جو لیٹسے ایون تھییٹر بہت کیا ہوئے تھییٹر میں آپ کی پوری باڈی یوز ہوتی ہے تو آپ کو عادت ہے کہ اگزاجریٹڈ موومنٹس ہیں لائیف موومنٹس ہیں بپس پہ چیز بہت بوری لے گی وہ ایموشن ہوتا ہے ایموشن ہوتا ہے ایکسٹر لگتا ہے تیو لوگ خوف ٹی وی میں ضروری یہ ہے کہ ہیرو اس کے بہت صوفت جو او گھسی کر رہا ہوں عیدر اور میں بہت دیر تک تو میں بھرا لگوں گا ذہا چاہیے چل گنا چاہیے او اس کا نصر دراما ایکٹر جو اندر خوف رہا ہوا ہے وی بھی راس اللہ اور ہول باڈی نیدز تو بھی ان سنکھ جو بھی آپ کا کیریکٹر ہے تو فلم کا ہیرو جو ہے وہ اس کی پوری باڈی ریکوائیر ہے اس کے ساتھ کہ جو بھی اموشن دے رہا ہے اگر غصہ ہے تو اس کی پوری باڈی میں غصہ نظر آئے اگر رومانس ہے تو اس کی پوری باڈی میں لچک نظر آئے وہ ادا نظر آئے کامیڈی ہے تو اسی طرح اس کی باڈی لینگویج چینج ہو دس is the biggest difference اچھے ڈانسور ہو مو سے کیا تھا برا لگ رہا ہے لیکن چونکہ بہت تھیٹر کیا تو مجھے بہت ڈانس کر بایا گیا تھا تو سینس ہے اچھے یہ بتاؤ کہ اس وقت بات کسی اور طرف چل رہی تھی جب تم نے کہا کہ تمہاری ارینجڈ میریج تھی اور شادی کے فاران بعد چیلنجز 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 اور ایک اچھی ہپی میریج خاص طور پر ایک جانس سیلیبرٹی کی ہپی میریج کا گھر کیا ہوتا ہے trust the foundation is trust سیلیبرٹی جلیں آپ نے اگر دیا میرا حال سے ویسے تو کسی بھی میریج کا یہ ہے لیکن سیلیبرٹی کی آ وائف یا سپاؤس ہونے میں زیادہ اس لئے آتا ہے because nature of work ایسا ہے اور انڈسٹری ایسی ہے کہ جو بھٹکنا چاہے وہ بڑے اراام سے بھٹک سکتا ہے تو سا تو اس بچاری نے کرنا ہے نا سارا لوٹ تم نے اس پر ڈال دیا ترسٹ خود کر میری ترسٹ کو مینٹین تو میں نے کرنا ہاں تو اصل بات کرنا اس کو مینٹین میں نے کرنا ہے تو بیٹھ تو ترسٹ کر بس تو فکر رہا کر تو ترسٹ کر تو اور کسی بھی اچھے معریج کے لیے یہ ترسٹ بوث ویز ہوتا ہے اگر اس نے سپورٹ کیا ہے اور مجھے میرے ڈریمز اور امبیشنز کو فالو کرنے کے لیے سب کچھ کیا نا اسلامباد چھوڑ دیا کراچی آ گیا اگزیکلی مطلب یہ اس میں ساتھ میوچل ڈسیئے نہیں تھا اگزیکلی افکوس تو وہ میری وائف نے وہ رول پلے کیا اس وقت کہ ٹھیک ہے آپ کی اس وقت یہ چوئس ہے آپ کا کریئر ہے آپ کا پیشن ہے یہاں لے کے جا رہا ہے تو آئے ویلیو ایویو 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 ہالانکہ یہاں پہ بہت ہی بڑی کمپنی میں اس کو جاب اسی وقت ملی تھی جب مجھے تھییٹر کا سلسلہ کراچی لے کے جا رہا تھا اب یہ بات بہت آرام سے کوئی بھی رد کر سکتا ہے کہ یا تھیٹر ہے یا کیا تم تھیٹر کرنے جا رہے ہیں عمر دیکھو اپنی اور اس وقت کریئر میں سٹیبل ہونا چاہیے تو تھیٹر اس نو انڈسٹری لیکن میرا پیشن تھا جنون تھا میں نے کہا میں نے تو کرنا ہے اس وقت انہوں نے وہ رول پلے کیا پھر جب تھوڑا سلسلہ سیٹل ہو گیا تو اب ماشاءاللہ وہ خود اپنا بزنس رن کرتی ہیں اور اس وقت میرا رول پلے کرنے کی باری تھی کہ نہ ہو اب میری طرف سے آپ کو فل سپورٹ ہے، ٹرسٹ ہے، ٹائم کا ٹرسٹ ہے دیکھو ٹائم کا ٹرسٹ بھی بہت بڑی چیز ہے نا اب میں شوٹس بارہ گھنٹے شوٹ کر کے گھر واپس آتا ہوں اگر آپ کے ایسے میری لیشنشپ ہو جس میں شکایات شروع ہو نرازگی شروع ہو کہ آپ ٹائم نہیں دیتے یہ وہ تو یہ چیز بہت پوائزنس ہونا شروع جاتی ہے تو مجھے کبھی بھی اس کی طرف سے وہ نہیں ملا now when she is doing her business تو وہ گھر بھی سنبھالتی ہے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور اپنا بزنس بھی سنبھال دی ہے تو اگر شاید مجھے exclusive ٹائم نہ ملے یا میرے لیے خاص چائل آ کے نہ رکھی جائے تو میں اس پہ اگر issues create کروں گا تو پھر میں زیادتی کر رہا ہوں you are very humble person تم کہہ رہے وہ یہ بھی سنبھالتی وہ بھی سنبھالتی ہے لیکن کیونکہ میں تمہیں زیادی طور پر جانتا ہوں مجھے بتا ہے یہ بھی اپنے بچوں کو بہت سنبھالتا ہے ان کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت بات زائد کی جب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ روزانہ چاہے رات کو کتنے بجے بھی شوٹ پیکپ ہو تو hero صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں صبح آرام سے دس بجے اٹھوں گا روزانہ صبح بچوں کو سکول چھوڑنے خود جاتا ہے which is I think is a very very good thing that you are doing to your kids بالکل سارے سارے یانگ پیرنٹس کو کرنا چاہیے because یانگ پیرنٹس understandably زندگی کے دوڑ میں لگے ہوتے ہیں دونوں کے کریئرز ہوتے ہیں لیکن صبح کا وہ جو ٹائم ہے بہت سپیشل ہوتا ہے بچوں کے لیے ان کے لیے آپ اگر وہ کریں کہ اپنے آپ کو سیکرفائز کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بابا سکول لے کے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہے ان کا دن زبردست گزرتا ہے اور وہ جو پندرہ منٹ کی گفتگو بچوں کے ساتھ گاڑی میں ہوتی ہوگی ہوئے 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 اور یہ کچھ foundation years ہی ہوتے ہیں میں رہاً سے زندگی کے شروع کے ان کے by the time they're seven eight years old ان کو پھر ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ خود اپنے کپڑے بھی change کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں exactly exactly اچھا زاید یہ بتاؤ کہ mashallah as a celebrity left, right ہر طرف selfies یہ وہ وہ کونس ایسا فین ہے جس کو آج تک بھولے نہیں کونسی ایسی مومنٹ تھی کونسی ایسی کومنٹ کوئی بات which still is stuck میرے خال سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کوٹ کیا تھا کہیں میں دبائی پہنچا تھا ایک اوارڈز کا کوئی سلسلہ تھا اور آپ کو پتہ ہے ہوتل آپ پہنچتے ہیں تو ابھی آپ کو کمرہ سائن نہیں ہوا آپ چیک ان کرو گے تو آپ کو کیے میں لے گیا سب کچھ ہوگا جن کو آج تک میں ملا نہیں ہوا جنہوں نے بڑا ہی کوئی مارکہ مارا کہ when آئی گارن انٹو ہوتل چیکٹ ان اب یہ بات سچ ہے کہ سارے سلیبیٹیز وہاں ٹھہر رہے تھے تو یہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ لگیا ہوگا کہ یہاں سارے ٹھہر رہے ہیں لیکن میرا کمرہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم تھا جب میں نے کمرہ کھولا ہے تو اس کمرے میں چلنے کی جگہ نہیں تھی کہ وہ چوکلٹ سے بھرا ہوا اور اس کے بیچ میں ایک کارڈ پڑا تھا اور ان سے پھر میری سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوئی تھوڑی بہت اچھا بٹ وہ ان کا مجھے انداز اس کے لئے بھی اچھا لگا کہ انہوں نے کبھی ملاقات کی ڈیمانڈ نہیں کی بات کرنے کی even فون کے لئے کبھی کچھ نہیں beautiful so this was a grand gesture جو مجھے کبھی نہیں بھولا وہ چوکلٹ پھر کیا کی اس کے لئے مجھے تین چار ایکسٹرا بیگز خریدنے پڑے پاکستان محافظ لانے کے لئے اور بیگم کا بیگم دیکھو یہ مجھے دبائی میں خاتون نے چوکلٹ دیتی تم بھی کھاؤ اب آپ سوچیں ایسی کہانی آپ شروع کریں سنانا بیگم کو کہ دبائی میں خاتون بیگم ایک اچھا ہے وہ مجھے اصل سٹوری سناو اس لئے میں اس بات پہ ہمیشہ ایمفیس دیتا ہوں کہ مجھے ملی کبھی نہیں تھی وہ انہوں نے صرف چوکلٹ دیتا صرف چوکلٹ دیتا اب یہ تو وہی بات ہے کہ ترسٹ لاب ہمیں بھی کرنا پڑے گا زاہد آمد پہ بلکل اچھا زاہد how do you see the industry ایک بہت زیادہ بات آجکل ہو رہی ہے کہ ہماری خاص طور پر drama industry تھوڑا سا ڈیسینٹ کیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے آئی ہے financially بھی اور وہ جو انڈسٹری والا جو فیل تھا وہ تھوڑا سا کم ہوئے بلی باتھر do you agree financially تھوڑا struggle آیا ہے because overall mashallah سے خان صاحب نے ہر جگہ چیزیں ٹائٹ کی ہیں تو جتنا extra expenditure ہو رہا تھا وہ کم ہو ہے but I don't agree to the fact کہ content wise یا directionally industry نیچے جا رہی ہے in fact recent کچھ months کے بات کی جائے چھے مہینے سال کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اور اجھان واپس آیا ہے ڈراموں کی طرح بہت زیادہ اور یہ میں اپنے مو سے نہیں کہہ رہا مطلب جو ریٹنگز کا system ہے اور even یوٹیوب اور سوشل ویڈیا جس چیز کی اکاسی کرتا ہے تو numbers speak for themselves تو بہت زیادہ viewership واپس آئی ہے پاکستانی audiences کی اور international audiences کی towards پاکستانی dramas کیونکہ content بہت بہتر ہو رہا ہے میرا اپنا ڈراما جو خود ماشاءاللہ چل رہا ہے وہ split personality disorder پہ پہلی دفعہ اس کی اوپر پلے بنا تو اس کو ماشاءاللہ بہت اچھی viewership میں بہت کام ہونے لگا رہی ہے content کیا جا رہا ہے یہ والے اونچ نیچ تو ہر کاروبار میں ہر انڈسٹری میں آتے رہتے ہیں کہ financials کہاں ہر جگہ پہچان ہے خاص طور سے پڑوسی ملک میں وہ ٹی وی میں کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے because ہمارا experience زیادہ ہے اور ہم نے اس پہ کام زیادہ کیا ہے so i think ڈراما انڈسٹری کہیں نہیں جا رہی بہت اچھی position پہ ہے اور جیسے جیسے اب digital کا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ چینلز کے علاوہ بہت سارے content جو ہے وہ solely for digital producer اس میں پھر ہمارا content میں ازادی تھوڑی اور زیادہ آجاتی ہے زائد تمہاری اللہ تعالی has been very kind on you بہت سے چیزیں ملیں شاید میرا خیال ہے اتنا کا تم نے دریم بھی نہیں کیا ہوگا لیکن ایسا کون سا خواب ہے جو ابھی پورا نہیں ہوا ایسی کون سی دریم ہے that you would like to share with my audience جس کے لیے وہ تمہارے لیے دعا کریں what where do you see yourself in 10 years کیا کرنا چاہو گے ایسا جو ابھی تک نہیں ہوا تو سرید بھائی میں سچ بتاؤں تو دیکھیں again وہی والی بات تھے کہ میں کبھی ان چیزوں کی پیچھے بھاگا نہیں کہ میں ڈراما آرٹس بنوں یا لیڈ بنوں یا آوارڈ ملے یا پیسے بہت اچھے کماؤں میں ان چیزوں کی بیچھے نہیں بھاگا تو ابھی میرے پاس اس طرح کی کوئی لسٹ باقی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے لسٹ پوری ہو چکی ہے ہاں اور یہ بڑی مزے کا ایک confusion بھی ہے کہ آپ سیکڑو لٹرچر کی کتابیں آپ کو ملیں گی on how to achieve your dreams how to achieve your goals یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ what do you do when you get there جب مل گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو میں اس بقاعدہ confusion سے گزرا ہوں over the last five years تو اب جہاں جو میری dreams aspirations ہیں جو میں سچ بات اگر کروں اور کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے اور لوگوں کو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا اب جا کے میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جا میں نے holy and solely realize کر دیا ہے کہ ہر کامیابی اور ہر ناکامی میں صرف اور صرف اللہ کی ذاتھ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف واپس مڑ جاؤ اور مڑنے کا طریقہ صرف نیت سے نہیں ہے بہت سو لوگ کہتے ہیں کہ میرا بڑا connection ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بھی اس بات کو مانتا تھا کیونکہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے چاہے آپ شو کر رہے ہیں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ وکیل ہیں آپ کی نیت صاف ہے تو واقعی آپ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ بتایا کہ میرے ساتھ جڑنا ہے میری عبادت کرنی ہے تو یہ کچھ فرائض ہیں سو میں مولانا ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتا اور میری اچھے دوست حمزہ عباسی نے بھی ریسنٹ لیے بات کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ حقیقت اور میں اپنے ینگسٹس کو خاص طور سے کہنا چاہوں گا دنیا میں جو پیشن رکھنا ہے رکھو جو ڈریم پرسیو کرنا ہے کرو جو بھی گول کرنا ہے کرو لیکن لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پانچ نمازیں پوری رکھنی ہیں وہ کر کے دیکھو تو صحیح اللہ کیا کیا نہیں all the best بڑا مزا ہے بڑے عرصے سے ہم اس کو لک پوروڈ کر رہے لیکن great to be here thank you very much for having me on your show جی تیر ہو ہم رائزنگ پاکستان کی اس نشست سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے زندگی نے دی اجازت پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھی گا خدا حافظ